اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو سب خیریصے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست نیک ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہاں پر ہم ہلکا سا وی نیک کے اوپر فلیٹ کالر بنائیں گے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ویس ہے میں آپ کو سکھاؤں گی تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے پیارے ڈیزائن اور اچھے اچھے خوبصورت ڈیزائننگ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کیجئے گا تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ٹرائنگلز بنائے ہیں زیرو سائز کی بکرم لگا کر اور یہاں پر میں نے فیبرک کی ڈوری کٹنگ کی ہوئی ہے ڈوری جو ہے وہ نکالی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے ہم نیک کے حساب سے اور ڈیزائن کے حساب سے کٹنگ کر لیں گے جس طرح سے میں نے کٹنگ کیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے گول گلے کو مارک کر لیا ہے جو ہم نے اوپر جو ہے فلیٹ کالر لگانا ہے اس کے حساب سے اور تو یہ دیکھیں پرنٹیڈ نیک کے سائیڈ پر جو ہے اس طرح سے ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں ایک جو ہے میں نے ٹرائنگل لگایا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈوری کا لپس لگائیں گے تھوڑا سا جو ہے میں بڑا لپس لگا رہی ہوں اور بڑے بڑے لپس جو ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آج کل کیونکہ رنگ کا جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو رنگ کے حساب سے جو ہے میں اسے لگاؤں گی تھوڑا سا بڑا کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہاں پر ساری نیک کے سائیڈوں پر جو ہے اس طرح سے ایک ٹرائنگل لگائیں گے اور ایک ایک لپس جو ہے ہم لگاتے جائیں گے فیبرک کا لپس جو ہے وہ نکالنا بہت ہی آسان ہے اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پٹی لی ہے اور اس کے اوپر جو ہے زیرو سائز کی چیپی بکرم لگا لی تھی میں نے تاکہ یہ بہت ہی نیر سی جو ہے وہ لگ سکے تو یہ دیکھیں چیپی بکرم کو جو ہے میں ساتھ ہی فولڈ کرتے ہوئے جو ہم نے رنگز اور ٹرائنگلز لگائے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس بریق سی پٹی کو جو ہے ہم لگائیں گے ہاف انچ سے بھی جو ہے وہ کم یہاں پر ہم چوڑی پٹی لگائیں گے اور سائیڈوں سے کورنر بناتے ہوئے نیک کے حساب سے جو ہے ہم اسے لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جہاں تک جو ہے ہمارے ٹرائنگل اور لپس آئے ہیں وہاں تک پٹی کو فولڈ کریں گے اور ٹرائنگلز کو جو ہے وہ نیٹ کرتے ہوئے ہم اس کو لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے ٹرائنگل اور لپس کی سلائی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہیڈن ہو جائے گی اور ییلو کلر کی پٹی جو ہے وہ نیک کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت لگے گی تو یہ دیکھیں دو سلائی کے ساتھ اس پٹی کو جو ہے ہم کور کریں گے تو یہ دیکھیں پٹی میں نے لگا لی ہے اب جو ہے ہم اس کا نیک بنائیں گے تو یہاں پر بہت ہی باریک سی جو ہے میں نے پائپنگ بنا لی ہے اور بلکل پلین جو سیدھا فیبرک ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے میں نے فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کیا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ نیک کے میں یہاں پر جو تھوڑی سی چوڑی پائپنگ ہوتی ہے وہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے نیک کو میں اندر کی طرف بھکتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی اسی طرح سے جو ہے میں دوسری سائٹ پر بھی پائپنگ ہوں پائپنگ لگا لوں گی دونوں سائٹوں پر پائپنگ لگانے کے بعد جو نیچے کی سائٹ ہے اس کو جو ہے میں چائنیز کولر کی طرح نیچے کی طرف سلائی لگاؤں گی تو یہ دیکھیں جتنا بھی ہم نے اوپر سے وی کٹ رکھنا ہے اتنا وی کٹ رکھتے ہوئے جو ہے نیچے کی طرف میں نیک کو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ فیبرک کا یوز کر رہی ہوں اس فیبرک کو لگاتے ہوئے اور یلو فیبرک کے اوپر جو ہے میں سلائی لگاتے ہوئے نیک کو بند کر لوں گی تو یہ دیکھیں نیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور جو گول گلے کا میں نے مارک لگایا تھا اس کو جو ہے کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو ہمارے پاس اندر سے کپڑا جو ہے وہ اترا ہے گلے کا وہ ہم لیں گے اور اس سے جو ہے ہم فلیٹ کولر کو کٹنگ کریں گے تو یہاں پر چار انچ کا جو ہے میرے پاس فیبرک ہے یہاں سے اوپر سے میں نے اس کو جو ہے وہ مارک کیا ہے تو اس سے جو ہے ہم بیک کا ناپ لیں گے اور بیک سے جو ہے یہاں پر میں سلائی کا مارجن اوپر سے چھوڑتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاف انچ کا جو ہے میں نے اوپر سے مارجن چھوڑا ہے اور بیک کا جو ہے ایک مارک لگا لوں گی چار انچ سے تھوڑا سا جو ہے وہ کم رکھیں گے کیونکہ سلائی کا مارجن جو ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گا تو اوپر سے جو ہے میں یہاں سے شولڈر کا جو ہے وہ سلائی کا مارجن چھوڑوں گی اور چار انچ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کم رکھوں گی اور یہ دیکھیں سارا اسی طرح سے مارک کر لوں گی میں اور تھوڑا سا جو ہے اندر کی طرف ایک مارک لگاؤں گی بلکل جو ایک چوتھائی ہوتا ہے ایک انچ کا اتنا جو ہے اندر کی طرف مارک کریں گے کیونکہ یہ سلائی کے اندر جائے گا اور پونے انچ کا جو ہے ہم نے فلیٹ کولر رکھنا ہے تو اس کا بھی ہم جو ہے وہ مارک لگا لیں گے اور ان مارک کو جو ہے ہم سیدھا کر لیں گے تو بس ہمارا فلیٹ کولر جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے جو ہے یہ نظر آ رہا ہے تو اسے جو ہے میں فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لوں گی اور جس طرح سے ہم بین لگاتے ہیں اسی طرح سے دبل فیبرک میں نے لیا ہے اور سب سے پہلے ٹوپ کا سٹیچ لگائیں گے اس کو اندر سے جو ہے میں فیبرک کو کٹنگ کر دوں گی اور ہلکے ہلکے سے جو ہے وہ کٹ لگا لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے جو ہے میں سیدھا کر لوں گی کولر کو تو یہ دیکھیں سینٹر سے جو ہے میں نے اسے لیا ہے اور جو ہمارا نیک لائن ہے اس کو بھی جو ہے سینٹر سے میں نے رکھا ہے پہلے میں سینٹر سے ایک سائٹ سے بین لگاؤں گی اور پھر جو ہے وہ دوسری سائٹ سے لگاؤں گی اس طرح سے ہمارا بین جو ہے وہ بلکل فیٹ آتا ہے اور ایک سائٹ سے بڑا یا ایک سائٹ سے چھوٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا اسی طرح سے جو ہے میں دوسری سائٹ سے بھی جو ہے سلائی لگا لوں گی بین کو تو یہ دیکھیں بین کو میں نے سلائی لگا لی ہے اور جو اندر کی سلائی ہے اس پر جو ہے ہم ترپائی کریں گے اس کو اس طرح سے فیبرک کو اندر فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے میں ترپائی کر لوں گی اس طرح سے ہمارا بین جو ہے بہت ہی نیٹ لگے گا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا تو یہ دیکھیں اس طرح کے بین زیادہ تر جو ہے وہ شیروانی اور کوٹ وغیرہ پر لگے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور نیٹ لگتے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا اور نیٹ سی اس کی لوک آئی ہے اور بلکل فلیٹ کالر جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھا سا بن کر ریڈی ہوا ہے اور گلے کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں